شہید جب اس نے گواہی دے دی بس اس کا کام ختم لیکن شہید جو ہوتا ہے نا اس کی گواہی ختم نہیں ہوتی جب تک اس کے گمبد اس کے مینارے بلندیوں کو چھوٹے رہیں گے اس کی گواہی کا اعلان کرتے رہیں گے شہید کی گواہی ختم نہیں ہوتی شاہید کی گواہی ختم ہو جاتی ہے شہادت کی بڑی عظمت ہے میرے پیارے بڑی عظمت ہے ایک شہید کا مقام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک ایک شہید کو جنت میں جانے کا حکم دے گا اور وہ شہید جنت میں جائے گا جیسے ہی جنت میں قدم رکھے گا وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ہمیں جنت اچھی نہیں لگ رہی ہے مولا تو ہمیں وہیں بھیج دے اسی میدان جنگ میں بھیج دے جہاں میرے گردن پہ تلوار چلی تھی وہ جو تلوار چلی تھی گردن پہ اس کی جو لذت تھی وہ جنت میں کہاں ہے وہ شہید رب سے کہے گا کہ مولا پھر مجھے اسی میدان جنگ میں بھیج دے تاکہ پھر میری گردن پہ تلوار چلے وہ جو گردن پہ تلوار تیری راہ میں تیری رضا کے لیے میری گردن پہ چلی تھی اس میں جو مزہ تھا وہ جنت میں مزہ کہاں ہے یہ شہید کی حالت ہوتی ہے میرے پیارے اور شہید کا دوسرا مقام سمجھاؤں لاتحسبن اللذین پھتلو فی سبیل اللہ امواق ارے کہنے کی بات تو چھوڑو ان کے بارے میں مردہ تصور بھی مت کرو سوچو بھی مت سوچنے پر بھی پاوندی لگا دیتے ہیں اب ان کا مقام دیکھو آپ سب زندہ ہیں نا آپ سب زندہ ہیں اور میں کہہ دوں یہاں کہ آپ سب مردہ ہیں مردہ ہیں آپ لوگ اب آپ اگر ہمارے شیخ الحدیث سے یا مفتی سے پوچھیں گے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے کیا فرماتے ہیں علمائدین مفتیان شرحمتین اس مسئلے میں کہ ایک پیر صاحب نے آ کر مجمع عام میں سب زندہ تھے ان کو مردہ کہہ دیا تو مفتی صاحب کہیں گے کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوہوں نے بالاعلان غلط بات کہی جھوٹ بولے تو وہ فاسق ہو گئے فاسق کا فتوہ مجھ پر آ جائے گا فس کا اگر میں آپ زندوں کو مردہ کہہ دوں تو مجھ پر کیا ہوگا فس کا فتوہ آئے گا کہ میں فاسق اب جب میں فاسق ہو جاؤں گا تو آگے کا حکم یہ ہوگا کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں لیکن مفتی صاحب ہمارے پیچھے نماز تو جائز نہیں لیکن ہماری نماز تو ہو جائے گی نا ہماری نماز تو ہو جائے گی نا فاسق ہیں ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوگی کسی کی لیکن ہماری نماز تو ہو جائے گی نا ہم تو مومن ہیں نا زیادہ زیادہ فدوہ یہی آئے گا لیکن قرآن جن کو کہہ رہا مردہ مت کہو اگر تم نے ان کو مردہ کہہ دیا تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا مَتْ کہو اور تم قرآن کے حکم کے خلاف کرو گے کہو گے تو بات کفر تک چلی جائے گی ان کا مقام یہ ہے ان کی عظمت یہ ہے تو شہادت بڑی عظمت کی چیز ہے بڑے فضل کی چیز ہے بڑی عظیم نعمت ہے بڑی عظیم نعمت ہے